وہ کہتا ہے تصور بنانے میں کیا ہے یو اس وصفی صدور ناز کئی ایسے کامیں آپ کرتے نہیں ہوں پر آپ کے ذہن میں ضرور آتے ہیں کئی ایسے گناہیں آپ کرتے نہیں ہوں پر آپ کے ذہن میں ضرور آتے ہیں جورت نہیں ہوتی اس کو ظاہر کرنے کی اس کا کام ہے لوگوں کے ذہنوں میں پڑے ہوئے وسوسوں کو سنما کی چادر پر سنما کے پردے پر لائے جو آپ سوچتے ہو نا گندہ وہ گندہ وہ دکھاتا ہے جو خرافات آپ کے ذہن میں وہ خرافات پردے پر لاتا ہے تھوڑا سا رییکشن آیا پھر دوسری فلم بنائی پھر حضرت سلیمان کے خلاف پھر حضرت دعوت کے خلاف اتنی غلازت انبیاء اللہ کے خلاف توریت میں تو پہلے سے غلازت بھری ہوئی ہے نا حضرت دعوت حضرت سلیمان کے خلاف کہ دعوت نے اللہ کے ساتھ کشتی کی سلیمان علیہ عزباللہ کسی لڑکی پہ علیہ عزباللہ عاشق ہو گئے ایک سپاہی تھا اس سپاہی کو مروا دیا مطلب پوری نسل انبیاء کو خراب کرنے کی کوشش کری گئی ہر معاشرے میں علماء کا احترام ہوتا ہے یہ آپ کو ہمس دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں جب معاشرے میں علماء کی بے ذتی بے وقاری بے احترامی کروائی جاتی ہے یا بعض اوقات بڑے سلجوے لوگ یہ کام کرتے ہیں جس سے شیعہ قوم کو پاکستان میں بڑا نقصان ہوا اس ٹوپک میں میں آٹھ نو محرم کو بات کروں گا جب عزت معاشرے میں عالم کی ختم ہو جاتی ہے دین کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے پادریوں کے خلاف فلمیں بنائیں گئیں کلیساؤں کے خلاف فلمیں بنائیں گئیں آج آپ ویسٹن کلچر میں جاتے ہیں بائبل کا کوئی احترام نہیں کلیسا کا کوئی احترام نہیں پادریوں کا کوئی احترام نہیں کیونکہ انہوں نے دکھا دکھا کر لوگوں کے اندر سے ایک قبی فعل کو نورملائز کر دیا کہ فرمائیں آخری زمانے میں قبی کو قبی نہیں سمجھا جائے گا آپ کے سامنے کوئی مثلا خدا نہ خاص تک گالی دے آپ پہلی بار بہت برا مانیں گے دوبارہ گالی دے گا تیسری بار گالی دے گا چار پانچ چھ سات آٹھ بار دے گا آپ کے لئے وہ معاملہ نورمل ہو جائے گا پہلی بار آپ کا بچہ آپ کے سامنے سگریٹ بھی آپ کو برا لگے گا لیکن دس بار اگر یہ کام کرے کوئی خاتون ٹی وی پر آئے اور دو پٹا نہ پہنے یا کچھ لباس گندہ پہنے آپ کو برا لگے گا پاکستان ہے اسلامی ملک ہے اسلامی موویز میں ایسا گانا آ گیا برا لگے گا ایک بار دکھائیں گے دو بار دکھائیں گے تین بار دکھائیں گے چار بار دکھائیں گے اب نورملائز ہو جائے گا پہلے ایک آدمی کراچی میں مرتا تھا وہ ایک آدمی مر گیا پھر دو پھر تین پھر سات پھر ایک نوبت کراچی میں یہ آگئی کہ نو لوگ ڈیلی مر رہے تھے اور کراچی والا لاہور جاتا تھا لاہور والے کہتے تھے آپ کے شہر میں ڈیلی نو لوگ مرتے ہم نے یہ کونسی بڑی بات ہے ہمارے لئے تو روٹین بن گئی ہے اتنا معاشرے میں برائی کو انجام دو کہ برائی برائی نہ لگے کبھی کبھی نہ لگے کبھی کو نورملائز بناو تب ہی سختی سے منع کیا گئے اگر تم نے کسی کا عیب دیکھا بھی ہے نقل نہ کرو نقل کرنے سے برای عام ہوتی ہے کسی کو زنا کرتے ہوئے کسی کو شراب پیتے ہوئے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے نقل نہ کرو کیونکہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے خدا تیرے گناہوں کو چھپاتا ہے تو بندوں کے گناہوں کو چھپا وہ ستار العیوب ہے تو ستار العیوب بن اب انہی ٹیکنیکز میں سے ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ مسلمانوں کے شاعر کی بہترامی کی جائے ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان جلوس نکالیں گے چلو چار جلوس پانچ جلوس حکمرانوں میں تو ویسے ہی غیرت کا ٹھیکہ ہے ہی نہیں وہ تو کچھ کریں گے نہیں چار تبلیغی جماعتیں چار دیندار لوگ جلوس نکالیں گے پھر اپنی آفیسز میں مشہول ہو جائیں گے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا رسول خدا کا کوئی کارٹون بنائے بہترامی کرے رسول دیرامی کی ایک بار بنایا دو بار بنایا تین بار بنایا چار بار بنایا اب آپ کے لئے کیا ہوتا جائے گا نورملائز ہوتا جائے گا بچوں کے ذہنوں میں جوانوں کے ذہن میں آئے گا اچھا رسول کا کارٹون بنا مقدس پروری ختم ہوتی جائے گی موسیقی موسیقی